دوستوں بالوں کا پکنا پراکرتک ہے لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلط خان پان غلط عادتوں کی وجہ سے سمیہ سے پہلے اپنے بالوں کو پکا لیتے ہیں خیر کارن چاہے پراکرتک ہو یا لپروہی سے ہو آج ہم ایک ایسی عوشدی بتائیں گے آپ سبوں کو جو آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کو اگر آپ اپنے بالوں پر لگائیں گے اس کا اپیوگ اگر آپ نیمیت کریں گے تو شرطیاں آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے دوستوں آج کا ہمارا یہ نسخہ آپ کے ویکتتوں میں چار چاند لگانے والا ہے کیونکہ سندر اور سوست بالوں کے بغیر آکرشک ویکتتوں کی کلپنا نہیں کی جا سکتی تو دوستوں دھیان سے دیکھیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو جہاں دوستوں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بھی بولتی بند ہو گئی اس نسخے کو دیکھ کر اگر آپ اسے اپنے بالوں پر لگائیں گے تو یقین مانیے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے ایسا جادو ہے اس نسخے میں کہ ہمارے بالوں کا جو اوریزنل رنگ ہوتا ہے اسے یہ واپس لاتا ہے دوستوں ایسے بہت سارے لوگ ہمیں دکھتے ہیں جن کے بالوں کا رنگ پونڈ کالا نہیں ہوتا وہ یا تو گری کلر کا ہوتا ہے یا ہلکا سفید کلر کا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بالوں کا رنگ گری ہو یا سفید ہونا شروع ہو گیا ہو ان کے لیے آج کا یہ نسخہ رامبان ہے دوستوں بالوں کا گری ہونا ایک سامانی پرکریہ ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ پرکریہ اپنے آپ ہوتی جاتی ہے مگر عمر سے پہلے بالوں کا سفید ہونا اس کو ہم نیانترن کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہے آج جو نسخہ ہم آپ سبوں کو بتانے والے ہیں اگر اس کا استعمال آپ لوگ کریں گے تو یقین مانئے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے دوستوں اس نسخے کے محض کچھ دنوں کا استعمال ہی آپ کے بالوں پر اوریزنل کالا رنگ لائے گا تو دوستوں اگر آپ بالوں کی ان سمسیاؤں سے پیڑی تھے تو آج کا یہ ہمارا ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس میں کوئی اتریکت خرچ نہیں ہے یہ بہت آسانی سے تیار ہو جانے والا گھریلو نسخہ ہے جس کو اپنا کر آپ آسانی سے اپنے سفید ہو رہے بالوں کو پھر سے کالا کر سکتے ہیں دوستوں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس طرح سے تیار کرنا ہے اس عوشدی کو دوستوں اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے بٹر ملک جسے ہم لوگ چھاچ کہتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو ایک مٹھی کڑی پتہ بھی لینا ہوگا جی ہاں چھاچ اور کڑی پتہ کی مدد سے آپ اس نسخے کو تیار کر سکتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ کڑی پتہ لیں اس کو صاف اور شد پانی سے اچھی طرح دھولیں دوستوں اب آپ چھاچ کے تین سے چار بڑے چمچ ایک گرائنڈر میں ڈالیں اب اس گرائنڈر میں کڑی پتہ ڈالنے دیں اب اس گرائنڈر میں کڑی پتہ بھی ڈالیں دوستوں دھیان رکھیں ماترہ کا خیال آپ کو رکھنا ہے جہاں جہاں بال سفید ہوں اس حساب سے آپ اس کی ماترہ کو تیار کریں گے گرائنڈر میں آپ نے چار بڑے چمچ چھاچ کے ڈال دیئے ہیں اب اس میں آپ کڑی پتہ ڈالیں اب اسے تب تک پیستے رہیں جب تک آپ کو گاڑھا ہرا پیسٹ تیار نہ مل جائے اب اس پیسٹ کو جہاں پہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں وہاں پہ لگائیں اور پانچ منٹ تک ہاتھوں سے ہلکی مالش کریں پانچ منٹ کی مالش کے بعد آپ اس پیسٹ کو بالوں پر لگا رہنے دیں اس مشرن کو پندرہ سے بیس منٹوں تک اپنے بالوں پر رکھنے کے بعد تھنڈے اور ساف پانی سے اپنے بالوں کو دھولیں دوستوں یہ اپائے آپ کو مہینے میں دو سے تین بار کرنا ہے اگر آپ مہینے میں دو سے تین بار اس نسخے کو اپنائیں گے تو یقین مانئے آپ کو سفید بالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کے بال کچھ زیادہ ہی سفید ہو رکھے ہو پہلے سے تو یہ اپائے آپ مہینے میں پانچ سے چھے بار کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ نسخہ آپ کے بالوں پر ایک چمتکار کی طرح کام کرے گا اور یہ اچوک اوشدھی آپ کے بالوں پر سے سفید رنگ کو ہٹا کر کالے رنگ کو واپس لانے میں آپ کی مدد کرے گی کچھ دنوں کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کالے ہونے شروع ہو گئے جن کے بال پہلے سے ہی کالے ہیں وہ لوگ اس نسخے کو اگر اپنائیں گے تو ان کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے دوستوں آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ ان اس کا کتنا کارگر ہے تو مطروں اس اوشدھی کا استعمال کر کے آپ اپنے سفید بالوں کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ سکتے ہیں اور آپ کے وقتتوں کو نکھاریں گے آپ کے لہراتے کالے بال چکہ یہ کوئی کاؤسمیٹک نہیں ہے یہ پوری طرح سے نیچرل اور ہوم میڈ پروڈکٹ ہے اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفٹ نہیں ہے تو دوستوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر بھی ضرور کریں